بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بے روزے کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں اسی طرح کسی مہینے میں نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینے کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گزرے گا جو جب بھی چاہتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا سلمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس سے روزے کے متعلق پوچھا تھا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو بہتر حمید نے خبر دی کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھتا اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا اور نہ مشک عبیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تہتر عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی جانی تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اس پر میں نے پوچھا اور دعوت علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا سو میں دعوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوہتر عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر روزہ بھی رکھ اور بے روزے کی بھی رہ نماز بھی پڑھ اور سو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے میں قوت پاتا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کہ آش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا صحیح بخاری حدیث سمر ایک ہزار نو سو پچھتر شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے سعید بن موسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ خدا کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہاں میں نے یہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہے عبادت بھی کر لیکن سو بھی اور مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کر نیکیوں کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور دو دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ رہ کہ دعوت علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا اور روزے کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے میں نے ابھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے اتر ابو آسن نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے آتا سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں اب یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات پر نماز پڑھتا رہتا ہے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ عبادت بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر انہوں نے کہا اور وہ کس طرح فرمایا کہ دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیچھ نہیں پھیرتے تھے اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیچھ پھیر جاؤں عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں سوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں دو مرتبہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں صرف تین دن کے روزے رکھا کر انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے جہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کے روزہ چھوڑ دیا کر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اور برابر یہی کہتے رہے جہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن میں ایک قرآن ختم کیا کر صحیح بخاری حدیث سمر ایک ہزار نو سو اٹھتر حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتحام نہیں تھا انہوں نے بیان کیا میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تو بے حد نمزور ہو جائے گا یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے تین دن کا ہر مہینے میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھا کر آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک ہزار نو سو اناسی ابو ملیح نے خبر دی کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدہ آپ کے لئے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لئے ہر مہینے میں تین دن کے روزے کافی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیجئے آپ نے فرمایا اچھا پانچ دن کے روزے رکھ لے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چھے دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نو دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمایا اچھا گیارہ دن آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اسی